ہم گم یہی ہے رہے گزرے یارِ خوش خیران گزرے ہیں لاکھ بار اسی کہتا شان سے ہم موسیقی موسیقی ہسرات ایک مرد فقیر تھے مفلسی ان کی دولت تھی سچائی ان کی طاقت وہ نیشنللس بھی تھے اور کومنس بھی اور سچے مسلمان کرشن جی کے بھٹ مطرہ کا نگر ہے حاشقی کا دم بھرتی ہے آرزو اسی کا پیغام حیات جاددہ تھا ہر نغمہ کرشن باسوری کا وہ علیگر کالیج کے پہلے تعلیم ان تھے جو ملک کی آزادی کے لیے جیل گئے اردو کے پہلے ایڈیٹر تھے جنہوں نے جیل میں چکی پیسی بالگنگا دھر تلک ان کے سیاسی گروہ تھے سن انیس سو آٹھ میں پریس ایکٹ کے تحت سیجیشن کے الزام میں دونوں گرفتان ہوئے تلک بمبئی میں حسرت علی راہ نے حسرت نے جیل میں رہ کر جو شائری کی اس نے اردو غزن کو نئی زندگی دی نیا حسن عطا کیا اللہ حقہ موسیقی 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 کیونکسی کرن ہو یہ کس چون کی سزا ہے سرمجی کی بنانی سب سے بڑا جان ہے حسور ملزم بھاگ تو نہیں جائے گا آدمی کو پچاننا سکو رامزم ڈاک خانے سے ٹکٹ مگوا لینا اور وہ رسالہ خریداروں کو پوز کر دینا جی اور ہماری ننی سی نائیمہ کا خیال رکھنا بھائی ہماری پیاری سی بچی کا اے اس کو تو بخار ہے حاکیم صاحب سے دعا مگوا لینا اچھے خدا حافظ فتول اللہ کی امان میں دیا ان کا خیال رکھنا بھائی موسیقی 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 ملزم حضر آئے فجلو الحسن حسرت موخانی تم پویٹ جی گارمنٹ پویٹ کا رسپیکٹ کرتا تم کو ڈیپیٹی کھیکٹر بنانا مانگتا لیکن تم پویٹری چھوڑ کر پولچکس میں گیا گارمنٹ تم کو مافی دی سکتا تم کو مافی مانگتا مجھے ایسی مافی نہیں چاہیے جو گلے کا توک اور پیر کی زنجیر بن جائے تم بہت زیدی آدمی معلوم بھوتا ہے شاید تم کو یہ نہیں معلوم چکہ پویٹری کھٹری کی بھٹری چاہیے دی بھٹری بھٹریشم دی روی گگر ذکر کھٹری any بب کو مجھے شکریہ مجھے مجھے تو سب ٹھیک ہو جائے گا پھر تم ہمارا ٹھون بجائے گا ٹھیک ایم آوائی ملزم فضل الحسن حسرت مہانی نے اپنے سارے جرم تسلیم کر لیے ہیں حسرت نے اپنے رسالے اردو مولا میں بیٹش گورنمنٹ کے خلاف مجمون شاپا یہ مضمون حسرت کا نہیں ہے لیکن وہ اصلی مجرم کا نام بتانے سے انکار کرتا ہے اس لیے سیڈیشن کے جرم میں دو سال قائد با مشکت کی سزا دی جاتی ہے اور پانچ سو روپے جرمانہ دو سال ہارڈ لیبر اور پانچ سو روپے جرمانہ وہی قاتل وہی مخبر وہی منصف ٹھہرے اخربہ میرے کرے خون کا دعویٰ کس پر سو روپے جرمانہ 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 اللہ تیرا شکر ہے دنیا میں امتحان کیلئے چھنا ہے مولانا یہ لو ایک لنگوٹ ایک کرتا ایک جانگیا ایک ٹوپی اور ایک کمبل اپنے کپڑے اتارو یہ کپڑے پہن لو یاد رکھنا ایک سال کے لیے ہیں یہ کپڑے ہٹ گئے تو نایا نہیں ملے گا سزا ملے گی سمجھے یہ بانتری کس کی ہے یہ تو کریشن جی کی ہے اسے چھوڑ دیں جے کامسکا ہمگرے اس حقوط میں کتنی فیاض ہے زندگی کا سارا سامان دے دیا اب اس سے زیادہ آدمی کو چاہیے بھی کیا لنگوٹ بھی ہے جانگیا بھی ہے کمیز بھی ہے ٹوپی بھی ہے کمبل بھی ہے موت رو ہاں ہاں میری کھنیا بیٹیا جائسی اچھی نااا چھوڑ دنجان گوڑیا بھی ہے ہاں گوڑی کمیز بھی ہے آگے بیٹیا ہاں رانی بیٹیا گوڑیا رانی اچھا اب سو جانا اچھی بیٹیا اوکی سو جانا ایک دو تین چار ایک آنا بیٹیا بیٹیا چل ہوا اچھا اب سو جائے کیا ہے یہ جبن سنار کے ہاتھ پہ جاؤ اچھا ابیں حصول یہ سرڈیا اس سے خ antiquی اور اچھا اب سرڑا سے گھماؤں بھے مشک سخن جاری چکی کی مشقت بھی ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی ارے یار چکی کی مسیحت تو سمجھے یہ ایک طرح تار مسیحت کیا ہے مسیحت نہیں مشقت مشقت یعنی محنت اور مشک سخن یعنی شیر کہنے کی کوشش شیر کہنے کی کوشش جو ہے زیادہ مزیدار اور آسان محنت ہے سمجھے اے مشک سخن جاری چکی کی مشقت بھی ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی جو چاہے سزا دے لو تم اور بھی کھل کھیلو پر ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت بھی واہ مولانا مولانا کیا سیر کہیں سیر کہیں نہیں یار شیر کہا ہے وہ ہی تو کہہ رہے ہیں مولانا سائری بن کرو اور کام کرو مولانا سائری بن کرو مولانا سائر رہی ہو آ رہی ہوں اہاں اتنی بھی کیا جلدی اہاں اہاں تمہیں خدا لارد کریں کہاں گسے جلی جا رہے ہو اری گھر لٹے ہو کیا اس کے لئے کا سمان نیلام کرانے آئے ہیں آئے لہاں حسرت نے جلما نادہ کردے سنگھ کا در گیا امی رکھا کیا ہے صرف اللہ کا نام ہے رام سنگھ یہ سائی کتابیں بوروں میں بھار لو دیکھ کیا رہے اٹھو یا بورے کیا کر رہے ہو اری اٹھو خیال کرو یا اللہ یہ ان کی کتابیں تمہیں خدا کبھی ماف نہیں کرے گا یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ یہ کتابیں انہیں جان سے زیادہ عزیز ہیں تو پھر تم جرمان عطا کردو کوئی جیورت ہوگا ہاں ان دیواروں میں پرانے بادشاہوں کا خزانہ ہے توڑ کر نکال لو یہ کیا غزب ہے اب قرآن بھی نیلام ہو جائے گا چل اٹھاؤ موسیقی بندہ پرور جائے اچھا خفا ہو جائے راہ میں ملیے کبھی مجھ سے تو ازرا ہے ستم ہوت اپنے کاٹ کر فوراں جدا ہو جائے جی میں آتا ہے کہ اس شوخ تغافل کے شسے اب نہ ملیے پھر کبھی اور بے وفا ہو جائے ہائے ری بے اختیاری یہ تو سب کچھ ہو مگل اس سراباناز سے کیوں کر خفا ہو جائے توڑ کر وہدے کرم ناشنا ہو جائے بندہ پرور جائے اچھا خفا ہو جائے موسیقی ہے جیل میں زنجیر کو بیل کہتے ہیں کیا شاعری تالہ جنگلہ بیل کیا شاعری تالہ جنگلہ بیل کہتے ہیں کیا شاعری تالہ اے تم چکی گھر چلو مولانا آج چکی گھر نہیں جانا ہے تمہارا تباتلہ ہو گیا بیلیاں پہننے کے لیے لار کھانے چلو پر آج تو ملاقات کا دن ہے ملاقات سنٹرل جیل نینی میں ہوگی عذیت مصیبت ملامت بلائیں اس ایک عشق میں ہم نے کیا کیا نہ دیکھا سنیے حسرت کو خبر بھیجوا دیجے کی ملاقات آئی ہے حسرت کون حسرت وہ مولانا داڑی آلا وہ چلا گیا اس کا تباتلہ ہو گیا کیا کہاں تباتلہ ہو گیا ہے بتائیے نے کہاں تباتلہ ہو گیا ہے مجھے کیا معلوم آرے آرے ان کو کہاں بھیجھتیا ہے کوئی تو بولو کوئی تو جواب دو میں کچھ کے درمازہ کھولو کھولو کھر پاسا آپ 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 کہ نیم صلیمہ سنتا قاملے سے کچھ جائے اس کے لیے مجھے پاسی کیونے لگ جائے چکے چکے رات دیں آنسو باہنا یاد ہے ہم کو اب کت آشک ہی کل وہ دھوانا یاد ہے تجھ سے کچھ ملتے ہو دیباک ہو جانا میرا اور تیرا دانتوں میں ہو اگلی تاہر یاد ہے کھینچ لینا ہو میرا پردے کا کونہ آدھا فتن اور دوپر دیر سے تیرا وہ موچھو کونہ یاد ہے تو پہر کی دھوپ میں میرے بھولانے قریب وہ تیرا اٹھے پر ننگے پاؤں آنا یاد ہے چکے چکے رات دیں آنسو باہنا یاد ہے ہم کو اب کت آشک ہی کل وہ دھوانا یاد ہے موسیقی 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 اور یہ اینک اس کو دفتر میں داگل کر دو بڑے ظالم اور صفاق انسان ہے اینک کے وغیر میں ٹھیک سے دیکھ بھی نہیں سکتا لینے جیل میں بولنے اور دیونے کے اجازت نہیں ہے چپ چاپ حکم سمتے جاؤ وانا بیمار پناہ کر اسپطال بھیجے جاؤ گے اور پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کانگ ہے جیل سے بھاگ گیا تو شیر مر گیا تو مکش ہم نے پھر بکوار شروع کر دیتا لکھ سین اور تم پھر بہت بسا گئے جھوٹے کھانے پہ لیے چھبیل سال سے ہمارا یہاں آنا جانب بنا ہوا ہے جیلر تم اچھی طرح جانتے ہو یہ جیل ماری سوسرال ہے گوڑ اور تیر جلدی بجوا دینا تھوڑا گوڑ اور تیر اس کو یہی دے دو اور باقی بیرے کو بجوا دینا ہماریہ ہوڈا ہے ہمارے ہمارے ہے یہاں کوئی کانو دہی ہے آپ دکھری رہا بہت آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا کلو جاتی آلی گر کے کے دی آپ سوامی شیواند ہے نا جے نام جی کی سوامی جی آپ کون سے ظلم میں جیل میں آئے ہیں صرف جرم تو میرے بھائی ایک ہی ہے کہ بس انگریجوں کے راج میں پیدا ہوئے اور ابھی تک یہ غلامی کی جنجیریں نہیں توڑ پائے انگریجوں کے ایسی کی تیسی کوئی کام ہو تو بولنا سوامی جی کیونکہ چھبی سال سے اس جیل میں ہمارا آنا جانا لگا ہوا ہے وہ آگے بھی یہاں ہی رہنا ہے کبھی چھوٹ کے دو چار مینے لیے باہر چلی بھی گئے تو پھر واپس آ جاتے ہیں اور یہ بھی جو آپ کی پیتائی گو رہی تھے سالے بنوڑ کا کھیل ہے سوامی جی کبھی ہم بھی پیٹ دیتے ہیں اور نیری کوڑنے بیٹھ کے گانا گاتے رہتے ہیں چلو 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 اپنے اپنی چککی پہیک چلو 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 کام شروع کر دو بہو کیا دیکھ رہا جلدی کرو خیالے غیر کو خیالے غیر کو دل سے مٹھا دو یا رسول اللہ خیالے غیر کو دل سے مٹھا دو یا رسول اللہ خیرت کو اپنا دیوانہ بنا دو یا رسول اللہ بہو کیا بہو رسول اللہ خیالے غیر کو دل سے مٹھا دے یا رسول اللہ خیالے غیر کو دل سے مٹھا دے یا رسول اللہ یا رسول اللہ کجلی دور پر جس نور کی موزا نے دیکھی تھی ہمیں بھی ایک جھلت اس کی دکھا دو یا رسول اللہ ہمیں بھی ایک جھلت اس کی دکھا دو یا رسول اللہ حسین ابن علی کے سبر نے جس کے مزے لوٹ یا رسول اللہ حسین ابن علی کے سبر نے جس کے مزے لوٹے ہمیں بھی اس پلا کا حسنا دو یا رسول اللہ ہمیں بھی اس پلا کا حسنا دو یا رسول اللہ یا رسول اللہ ہمیں بھی اس پلا کا حسنا دو یا رسول اللہ 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 ہاں بہت انتظار کروایا اس چند منٹ کی ملاقات کی اجازت میں مہین ہو لگ گئے بہت جلد یہ ملاقات بھی ختم ہو جائیں میرے لئے یہ چند لمحے ہی بہت ہیں نہیں ماں کو میری گود میں تو دو ایک میں کیوں اپنے اگر جی اے 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 خیendas دار جو مجھا ہاتھ لگائے تو دیکھو ساپ تم نے جیل کا قانون توڑا ہے اس کی سزائے ملاقات بند اور پندرے دن کے قائد تنہائی لے جاؤ سیب روح آزاد ہے خیال آزاد جس میں حسرت کی قید ہے بیکار یہ جاؤ سیب نہیں آتی تو یاد ان کی مہینوں تک نہیں آتی مگر جب یاد آتے ہیں تو اکثر یاد آتے ہیں موسیقی 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 یہ تمہارے ابو کی مزل ہے ہم کا جلدی میک کے ابو پاس جائیں گے اگر تو اٹھ سکتا نہیں آنکھوں سے بارے انتظار کس طرح قاتے کوئی لیلو نہار انتظار موسیقی اون کے اول فتکار کیوں اون کے آنے کیوں ہم یہ دونوں سورتیں تدل ہے مہارے انتظار موسیقی میری آہیں نارشا میری دو آہیں ناکھوں موسیقی یا الہی کیا قرم میں شنم سارے انتظار موسیقی موسیقی ان کے خط کی عرض ہے ان کی آمد کا خیال کس قدر ہے موسیقی شنم سارے انتظار موسیقی 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 موسیقی